دوستو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پرشن کیٹ جس کے کان کے اندر ائر مائٹ انفیکشن اور ویکس ڈیپوزیٹ ائر مائٹ انفیکشن کان کے اندر موجود میل جس کی وجہ سے کان میں کیڑے پڑ جاتی ہیں اس کو بولا جاتا ہے اور ویکس ڈیپوزیشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ کان کے اندر بہت زیادہ میل جمع ہو گیا ہے تو یہ میل کیسے جمتا ہے اور اس کے میل جم جانے میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو فیکٹر بنتی ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیٹس کے کانوں کی صفائی اسی طرح ضروری ہے جیسے انسان اپنے کانوں کی صفائی بہت زیادہ کرتا ہے اگر یہ صفائی وقت پہ نہ کی جائے تو کیٹس کے کانوں کے اندر بہت زیادہ میل جمعنے کی وجہ سے اس کے اوپر ایک لیئر بنتی ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس پہ دوسری مٹی کی لیئر جمتی ہے جب وہ لیئرز پہ لیئرز جمتی چلی جاتی ہیں تو آہستہ آہستہ ویکس کی ایک پوری تیہ بن جاتی ہے اس ویکس کی تیہ یہ وہ میڈیم ہوتا ہے جس کے اوپر ائر مائٹس انفیکشن سٹارٹ ہو سکتا ہے تو آپ اپنے پالتو جانور پیٹس کیٹس ڈاگز ان کے کانوں کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور جب بھی اس طرح کا کوئی انفیکشن ہو جس کے اندر کیٹ کی آئیز کے اندر آپ کو ایسا محسوس ہو کہ کیٹ اپنے کانوں کو اپنے پچھلے پنجوں سے اس ویکس کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے کیٹ اپنے پنجوں سے کانوں کے اردگیت بہت زیادہ خارش کرتی ہے جس کے وجہ سے کان اندر سے بھی زخمی ہو جاتا ہے اور باہت سے بھی بہت زیادہ اس کے اندر زخم ہو جاتی ہیں دیکھیں کان صاف کروانے کے بعد یہ اپنے آپ کو کتنا کمفرٹ فیل کرتی ہیں تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم اگنور کرتے ہیں تو یہ بعد میں کانوں کے انفیکشن کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر باقی بیماریوں کی بھی وجہ بنتی ہے اور اس کی وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ جو کیٹس کے اندر آتا ہے کہ کیونکہ کان میں خارش ہوتی ہے ائر ایچنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے پچھلے پنجے سے یہ اپنے آپ کو بار بار کھو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے خارش کرتی ہیں اس کی وجہ سے کان کے ادگر زخم ہوتے ہیں اور ان کو تیمبریچر بھی ہو جاتا ہے اور ان کے ائر اوٹائٹس جس کو ہم ائر انفیکشن کہتے ہیں اس کی بھی ایک وجہ بنتی ہے